بھارت کا مسلم سماز ہے اس کا سسٹم کیسا ہے؟ لیکن مسلم سسٹم میں جو ان کا لیگل سسٹم ہے اس کو بولتے ہیں شریعت اور اگر آپ سے کوئی پوچھیں شریعت کا مطلب ہے تو شریعت کا مطلب ہے دیویہ بھی تھی یا عشوریہ بھی تھی یعنی کہ ڈیوائن لاؤ قانون کے بہت سارے پرکاروں میں سے ایک پرکار ہے ڈیوائن لاؤ یعنی جو قانون عشور نے منشوری لے بنایا اس کو بولتے ہیں ڈیوائن لاؤ تو ہر دھرم کے لوگ مانتے ہیں کہ عشور نے قانون بنائے ہیں تو ہر دھرم کے عشوری قانون بھی بھنن بھنن ہوتے ہیں جیسے ان کے دھرم میں مانا جاتا ہے تو شریعت کا مطلب ہو گیا ڈیوائن لاؤ اور اگر دھیان سے دیکھیں کہ شریعت کیا ہے دراصل شریعت کیسے بنتا ہے تو شریعت میں مکشور سے چار لیگل سورسز شامل ہوتے ہیں سب سے بہتا ہے جو قرآن ہے آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی رشنہ محمد پیغمبر کے مادیم سے ہوئی محمد پیغمبر کو جو رمضان کا سمیں ہوتا ہے اس کے آس پاس ریولیشن ہوا ریولیشن کا مطلب عشور نے گیان محمد پیغمبر کو دیا اور جب وہ گیان ملا تو انہوں نے ایک فرشتے کی مدد سے گیبریل یا زبرائل کی مدد سے اگرے کئی ورشوں میں قرآن کو پورا لکھا لگتا ہے تئیس فرش ان کو لگے قرآن کو پورا لکھنے میں تو چالیس کی عمر میں ان کو گیان ملا ترے سٹھ کی عمر میں ان کے عمر کی ہوئی تو چالیس سے ترے سٹھ کے بیچے تئیس سال میں لگتا قرآن کے رشنہ میں وہ ایکٹیو رہے تو قرآن میں ایسے بہت سارے پسند ہیں جو قانون جیسے ہیں جیسے سو بتائے کی ایسے ستی میں یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے تو وہ سارے پسند اسلام میں شریعت میں سب سے پویتر قانون مانے جاتے ہیں کیونکہ وہ خود محمد پیغمبر نے اس حصے میں لکھئے ہیں جو ان کو ایشور سے پرابت ہوا ایسی دھارنا اسلام میں قرآن کے بعد جو دوسری چیز ہے اس کو کچھ لوگ حدیث کہتے ہیں کچھ لوگ حدیث کہتے ہیں کیونکہ بھارت میں چارن تھوڑا سال لگ ہوتا ہے تو آپ کو نیٹ پہ یا کتابوں میں حدیث ملے گا لکھا ہوا حدیث کہنے گا رہواز اس کو ہے حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا سمند محمد پیغمبر کے ساتھ ہے تو پیغمبر نے خود جو اپنی طرف سے باتیں کہی ایک تو وہ حصہ اس کو بولتے ہیں سننا تو جو چیز قرآن میں لکھی ہو تو فائنل ہے یہ قرآن میں جو نہیں لکھا اس معاملے میں یدی کسی وشعہ پر محمد پیغمبر نے اپنی نور سے کوئی بات کہی اس کو بولتے ہیں سننا یا سنت کئی لوگ بول دیتے ہیں اس کا بہت ربھاؤ ہے اس کے علاوہ جو محمد پیغمبر نے اپنے جیون میں کارے کیے ڈیٹس کی جو کارے کیے کرتے کیے اور ان کے آسواس کے لوگوں نے ان کو دیکھا ان کو ریکارڈ کیا وہ ریکارڈنگز ہیں یعنی لکھی ہوئے ساکشے ہیں تو یدی کسی خاص سیچویشن میں محمد پیغمبر نے کوئی قدم اٹھایا تو ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ قدم نیتک روپ سے عیشوری روپ سے وذک روپ سے سب سے اچھا قدم ہے تو اس کو بھی اسلامی وذی کا حصہ مانتے ہیں اب کوئی کتنے بھی کوشش کر لے ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ جتنی سیچویشنز ہو سکتی ہیں وہ ساری کی سارے سیچویشنز قرآن اور حدیث میں لکھی ہیں تو ایسے معاملوں میں کیا کیا ایسے معاملوں میں اسلامی وذی میں ایک شب چلتا ہے کیاس کیاس لگانا ہوتا ہے انمان کرنا فرنس نکالنا تو کیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن معاملوں میں قرآن اور حدیث میں سیجھے سیجھے کچھ چیز مینچن نہیں ہے ان معاملوں میں کچھ سکوررز کیا کریں گے جو جج ہوں گے جورسٹ ہوں گے وہ کیا کریں گے قرآن اور حدیث میں لکھی ہوئی باتوں کے آدھار پر انمان کریں گے کہ یدی قرآن یا حدیث میں وہ بات لکھی ہوتی تو کس روپ میں لکھی ہوتی اس انمان کے آدھار پر فیصلہ ہوگا اسے ودھی مان لیں گے کانون مان لیں گے اور جہاں کیاس بھی اس طرح سے کام نہ کریں چوتھا اور انتن سورس جو ہے اس کو بولتے ہیں اجما اجما کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جورسٹ لوگ ہیں جو سکولرز ہیں لیگل سکولرز ہیں اسلام کے شریعت کے کسی نئے مددے پر جس مددے پر ان جگہوں سے کوئی روشتی نہیں مل پا رہی ہے وہ سب بیٹھیں گے بات کریں گے اور یدی اسی مددے پر ان کی سرو سمتی بن جاتی ہے یا زیادہ سمتی بنتی ہے تو ان کی سمتی سے کنسنسس سے جو چیز مان لی جائے گی اس کو بھی اسلامی ویدھی کا حصہ شریعت کے حصہ مان لی جائے گا تو جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ شریعت کیا ہے تو شریعت کا مطلب دہ ویدھی جو چار سورسز پر ادھارت ہے اس میں سب سے بنیادی سورس ہے قرآن خود نمبر دو پر ہے حدیث یعنی محمد پیغمبر کے قطن اور ان کے قرطیا ٹھیک نمبر تین پر ہے کیاس یعنی کہ لوجیکل ریزننگ ریزنگ قرآن اور حدیث کے ادھار پر اور نمبر چار جس مددے پر یہ سب چیزیں سپش سنگ اتنا کر پائیں اس مددے پر جو لیگل سکورٹس ہیں اسلام کے ان سب کی سمجھ رائے کیا ہے سہمتی کیا ہے اس کو بولتے ہیں اجمع اب ان چاروں کے سنگرہن سے چیزیں ایک اٹھی ہوتی دیتی ہیں ان کو بولتے ہیں شریعت لیکن شریعت ایسا نہیں کہ ایک ہی ہے آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں جب محمد پیغمبر کا انتقال ہوا تو اس کے بعد یہ سوال اٹھا ہے اسلام میں کہ اب ان کا سکسیشن یعنی جو پد ہے ان کا جو اسلام میں سرووچ ہونے کا پد ہے اس پد کا جو انترن ہے سانانترن ہے وہ کس بیس پر ہونا چاہیے کچھ لوگوں کا ماننا چاہیے کہ یہ پد محمد پیغمبر کے پریوار میں ہی کسی کو ملنا چاہیے اور کچھ کا ماننا چاہیے کہ نہیں یہ پد پریوار کے ویقتی گودینی کے بجائے جو اسلام کے اس سمیں کے پربتوارے لوگ تھے وہ لوگ مل کے ڈیسائیڈ کریں اور اس ویقتی کو اس پد پر بٹھائیں جو ویقتی اس پد کے لیے سب سے اتھیک یوگی ہو بے شک وہ ان کے پریوار کا ہو بے شک نہ ہو جن لوگوں نے کہا کہ پریوار سے ہونا چاہیے وہ شیعہ کہلائے اور جن لوگوں نے پریوار کے سنجھانت کو کروار کیا سب سے دنیا بھر میں مسلمانوں کی ان میں سے مشکل سے پچیس کروار ہوں گے شیعہ اور باقی سارے کے سارے ہوں گے سنی یعنی سنیوں کی آبادی مسلمانوں میں پچاسی سے نبے پتشت کے اس پاس ہے ایسی معنیتہ ہے اور ایران جیسے ایک دو دیشوں کو چھوڑ دیں ایران ہے جو شیعہ بہول دیش ہے باقی جتنے بھی مسلم دیش ہیں سنی بہول ہیں بھارت بھی سنی بہول سماج ہے پاکستان بھی سنی بہول دیش ہے تو یہ اس میں سسٹم ہے شریعت کی بیاکشہ سنی لوگوں نے الگ طریق ایسے کی اور شریعت کی ہی بیاکشہ شیعہ لوگوں نے الگ طریق ایسے کی اس لئے یہ پکش بھی ہے سنی سمپردائے تھوڑا سا کٹھور ہے شیعہ سمپردائے تھوڑا سا لیبرل ہے جس کا ایک داران یہ ہے کہ تین طلاق کا جو سسٹم ہے شیعہ لوگ شرکار نہیں کرتے ہیں تین طلاق کا سسٹم کیول سنی لوگ شرکار کرتے ہیں پر کیونکہ سنی لوگ بہت سنکھا میں ہیں اس کے اکل ملاکہ میسیج ہی جاتا ہے کہ تین طلاق کا سسٹم مسلمان لوگ مانتے ہیں جو سنی سمپردائے ہے اس سمپردائے کی انترگر بھی چار دھارائیں بنی پر اس میں سے ہمیں کیولے ایک دھارا کے بارے میں جاننا ہے اس کا نام ہے ہنفی دھارا کیونکہ بھارت میں جو سنی لوگ چلتا ہے شریط لوگ چلتا ہے سنیوں پر وہ چلتا ہے ہنفی دھارا کا لوگ باقی جو قانون ہیں ایک مالکی دھارا ہے اور بھی دھارائے ہیں اسی طرح شیعہ ہیں ان شیعہوں کی بھی کئی دھارائیں بنی تین دھارائیں جن میں سے ہمارے دیش میں جن دھارا سے وشیش مطلب ہے وہ ایمامی سمپردائے یا ایمامی سمپردائے اس کو مولتے ہیں یہ ہے تو جب ہم کہیں گے بھارت میں شریعت کے لوگ کا مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے بھارت میں سنی سمپردائے کا ہنفی سمپردائے قانون کی جو بھی اکھیا کرتا ہے بھارت میں وہ لاغو ہوتی ہے اور اورنگ جیب نے جو بھی اکھیاں لکھوائی تھی اپنے پستک میں اس پستک میں مکھے روح سے ہنفی سمپردائے کی دھارائیں ہی شامل ہوئی تھی اس لئے بھارت کے شریعت لوگ کا موٹا موٹا مطلب ہے ہنفی سمپردائے دوارہ شریعت کی کی گئی اکھیاں انہی کے بیس پر پورا سسٹم چندتا ہے اب یہ جو شریعت والا لوگ ہے یہ کرمینل کیسز میں بھی تھا ایک زمانے میں تو سیویل میں تو آس تک چل رہا ہے اگر میں کو کیونس سنکیت کے روپ میں بتاؤں آپ کو دھیان ہوگا کہ جو شریعت کا کرمینل والا حصہ تھا جب انگریزوں نے بھارت میں ستہ سنبھار لی تو اس کے بعد بھی سہمت یہی تھی کہ جب تک انگریزوں کے اپنے قانون کرمینل معاملوں میں نہیں آگئے اور وہ معاملے اٹھارہ سو کے آس پاس سے شروع ہوئے تو وہ نہیں لے کے آئے تھے تو مغل کال میں اس کا تھوڑا پیچھے اور مغل کال کے بعد پورے بھارت کے لوگوں پر جو کرمینل قانون چل رہا تھا وہ کرمینل قانون چل رہا تھا شریعت کا اور شریعت کا موٹا موٹا مطلب کیا ہے ہنفی سمدھائی کی جو بیاکشہ شریعت کی ہوتی ہے وہ چل رہی تھی سیویل معاملوں میں اس کے بعد چینجز ہونے شروع ہوئے اب کمینل معاملوں میں کیولہ آپ کو ہلکا سکیت کرتا ہوں کہ ہنفی سمدھائی یہ مانتا ہے کہ جو اپراد ہے ان میں سے کچھ اپراد ہوتے ہیں حدود جو عیشفر کے ورد ہوتے ہیں جیسے حدود میں ایک اپراد ہوتا ہے زنا زنا کا مطلب ہے ایڈلٹری اگر کوئی محلہ اپنے پتی کے علاوہ کسی اجنی ویقتی کے پروش کے سمپرک میں آتی اس گناہ کو بولتے ہیں زنا اسی طرح بہت روچک بات ہے کہ چوری اور رکیتی کو تھفٹ کو یہ لوگ جو ہنفی سمدھائی کے لوگ ہیں وہ خدا کے ورد کیے رہے اپراد ہوتے ہیں حدود میں شامل کرتے ہیں اور یا دی میں آپ کو سزائیں بتاؤں حدود اپراد ہوتے ہیں معافی نہیں ہوتی ہے گمبھیر سزا ہوتی ہے زنا کی سزا عام طور پر ہوتی ہے پتھر مار مار کے کسی کی ہتھیا کر دینا چوری کی سزا ہوتی ہے ہاتھ کار دینا اگر گمبھیر ہے تو بہاں کار دینا بلنہ ہاتھ کار دینا اس میں بھی سنی اور شیعہ میں تھوڑا انتر ہے سنی میں تھوڑا سا ایگریشن زیادہ ہے اگر وہ کسی معاملے میں بہاں کار دیں گے تو شیعہ لوگ شیعہ ہاتھ کار دیں گے بات کریں گے تو الگ الگ تڑھے کے اپراد ہوں کہ سزائیں الگ الہ ہیں لیکن سزائیں ایسی ہیں اور ایسی سزائیں کیول مسلمانوں میں تھیں ایسا نہیں ہیں یہ ٹائبل بیک گراؤنڈ سے سبھی دھرم جب نکل رہے تھے وہ میں سے دھکانز دھرموں نے ایسی سزائیں رکھیں جیسے ہندو اگر دھرم شاستوں کی بات کریں تو کہیں کہیں ذکر ملتا ہے کہ ایک قانون ایک زمانے میں یہ بھی تھا کہ یدی کسی شودر ویقتی نے کسی دہمن ویقتی کی گائے چورا لی ہے تو اس یکتی کے دونوں پیر آج ہی کار دی جائیں گے اب یہ ریفرینس کتنا سچ ہے میں نہیں پتا لیکن اس ریفرینس آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں منوسمتی جب اگریزو نے انواد کروا ہے تو منوسمتی کی ان کو سیکنڈ کوپیز ملی ان میں سے کونسی منوسمتی آثنٹک ہے نہیں پتا ہے تو ویلیم جونز نے اپنی سمجھ سے جو منوسمتی انگلیش میں ٹرانسٹ کروائی اسے کئی لوگوں نے بیس منایا میں جو کہنا چاہا رہا ہوں میرے اس کلاس کا پرپس یہ بالکل نہیں ہے کہ میں کسی دھرم کے سمرت ہے کہ اس دھرم کے ویروز میں آپ کے من میں جہر بھر دوں یا آپ کے من میں للکار پیدا کر دوں کہ آپ اس دھرم کو ختم کر دو یا اس دھرم کو بچا لو یہ سب نہیں میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ ان وہ دو ٹھیک سے سمجھیں کا قانون ہے ہنفی سمپتائی کا اس میں حدود یعنی عیشفر کے ویروز جو اپراد ہیں ان کی سزا بہت کٹھوڑ ہوا کرتے تھیں باقی جو اپراد تھے ان اپرادوں میں ایک ہوتے کیسہ بولتے ہیں کیساز یہ ہوتے ہیں دو منوشیوں کے آپس کے جو اپراد ہیں جیسے ہنسہ ہوئے تو میں نے اپسے پیشتی کلاس میں کہا بھی تھا کہ ان اپرادوں کو سامانے تر اپرادوں کے اپسی اپراد کے روپ میں دیکھتے ہیں جو پیڑت پکش ہے اس کے پورش دوسرے ایکیوز کو یعنی اپراد کو ماف کرنے کا عذیکہ رکھتے ہیں یہ سسٹم بہت سکتا ہے اور جو اپراد نہ اس میں آتے ہیں نہ اس میں آتے ہیں ان کو وہ لوگ تازر کہتے ہیں تازر تازر کہتے ہیں مطلب ان اپراد جو نہ خدا کے ورد ہیں نہ دو اپرادوں کے بیچ میں ہیں ان اپراد ہیں بھائی جے جی یہ سب ہیں جو ان دنوں کے لسٹ میں شامل نہیں ہیں تو اس کو ہم